ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ابڈائمن میں ہمارے پاس نائن ریجنز ہیں اور ہر ایک ریجن میں ڈیفرنٹ آرگنز ہیں جس آرگن میں کوئی بھی انفلمیشن انفکشن یا ڈس آرڈر ہوگا تو اس کے حساب سے ہم اس آرگن کو ہم دیکھیں گے اس کورڈن میں یا اس ریجن میں تو اس لئے یہ آپ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے اگزیم کے لئے کلینیکل اگزیم کے لئے آسپی کے لئے یا آپ کے پیپر اگزیم کے لئے ایون آپ کے پیشنٹ کے لئے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم پڑھتے ہیں ابڈامینز انس این ریکٹمز کی اسیسمنٹ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں اسیسمنٹ میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ چار چیزیں ہیں کونکوں سے انسپیکشن پلپیشن پرکشن ان اسکلٹیشن تو یہ آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے لیکن ابڈامین میں کیا ہوگا یہ سیکوینس آپ کے پاس چینج ہوگا باقی سے آگے اب ہم پڑھتے ہیں یہ دیکھو آپ کے پاس انارٹوی آف ایبڈامینز انارٹوی آف لوگ کو پتا ہونے چاہیے کہ مسلز کہاں پہ ہیں کون سا آرگن کہاں پہ ہیں زیفائیڈ پروسس کہاں پہ ہیں آپ کے پاس ہیں الیکریجن کہاں پہ ہیں یہ سب آپ کو یہاں پہ آرگنز کو آپ ایک نظر دیکھ لو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تو اس لئے آپ ریویو کر رو انارٹوی اینڈ فیزیالوجی کو یہ تین سکس پارس میں یہ تین نائن ریجن میں انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے جو آپ کے پاس زیفائیڈ پروسس کے اوپر ہے اس کے میڈ میں دیکھو اپی گیسٹ رکھیں صحیح اس سے رائٹ سائیڈ پہ ہوگا تو رائٹ ہائپو کارنڈرک ریجن ہوگا لیف سائیڈ پہ اپ دیکھ رہی ایمبلکل ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ میں آپ کے پاس لیف nos pagina ہوگا رائٹ سائیڈ پہ رائٹ number ریجن ہوگا اس کے نیچے آپ کے پاس آپ ہائپو گیسٹرک کیا سپرا بیوک دو نام حس Clint آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپی گیسٹرک ہائپو گیسٹرک اس کے آپس ہے یا سپرا بیوک آپ کے اس کو کہہ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس علی ریجن ہے Baseoon ہے تو اس لئے ہم اس کو الیک ریجن کہتے ہیں رائٹ الیکس ان لیفٹ الیک ریجن ہم اس کو کہتے ہیں یہ نائن ریجن ابڈائمن میں آپ لوگ کو فنگر ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے آپ آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کرو اس نائن ریجن کو آپ ڈائیگرام ڈرا کرو اس میں آپ ہر ایک جگہ پہ اپنے اپنے نامز لکھ ہوتاکہ آپ لوگ کو چیزیں یاد ہو جائیں اگر آپ کو فور کورڈرن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نائن ریجن اینٹ فور کورڈرن میں ہم ابڈائمن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دونوں کو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ارگنز کہاں پہ ہیں رائٹ اپر کورڈرنس لیفٹ اپر کورڈرنس لیفٹ لور کورڈرنس لیفٹ لور کورڈرنس یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آر یو کیوں رائٹ اپر کورڈرنس لیو کیوں لیفٹ آپر قوارڈنس آر ایل کیوں رائٹ لور قوارڈنس این ایل ایل کیوں لیفٹ لور قوارڈنس میں ڈیوائیڈ کیے ہیں اب مریض کے پاس جب بھی آپ جاؤ گے تو سب سے پہلے ہم ہیسٹری کے بارے پوچھیں کامن قویشن جو ہے اپیٹیٹ اینوریکزیا اس کو بھوک لگتا ہے یا بھوک نہیں لگتا ہے اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے ڈیسفیجیا ڈیفکلڈ این سولن مریض کو یہ کہاں چیز کہتا ہے تو اس کو انہیلیشن میں کیا ہوتی ہے اس کو مشکلات پیش آ سکتے ہیں فوٹ انٹولرنس خوراک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اگر اس کو سٹمک اثر ہو یا جل جلی وومیٹ کرتا ہے تو فوٹ انٹولرنس خوراک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ایبڈامینل پین ہے اس کو ہمپٹیمیسز 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 وومیٹنگ بلٹ ان وومیٹنگ نازیا ان وومیٹنگ چینج ان باول ہیبٹ باول ہیبٹ میں چینج جاتا ہے مینز ڈائیریا کنسٹیپیشن اس میں چلا جاتا ہے جائنڈس ہپٹیٹس ہے اس کو نیوٹریشنل آسیسمنٹ نیوٹریشنل آسیسمنٹ ہم کہتے ہیں اس ساتھ میں ہم میڈکیشنز بھی دیکھتے ہیں یہ کامن کسٹنز ہے یہ ہم ہر مریض سے کریں گے اس میں پوچھیں گے جو آپ کے امسیکیوز کے لحاظ سے اپٹیٹ ہے ڈسفیجیا ہے ہم اپٹی میسیس ہے کنسٹیپیشن ہے جائنڈس ہے یہ آپ کو امسیکیوز میں سے امسیکیوز بن سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اس لئے اس پر اپنا کنسپٹ آپ لوگ کلیر لگو سم ہسٹری کوششنز آپ کا بھوک کیسہ ہیں لاؤزاف اپٹیٹ اس کالڈ انورکزیا اگر اس کو بھوک نہیں لگتا ہے تو اس کو انورکزیا انورکزیا نروسا ہمارے پاس ایک کامن ڈس آڈر ہے سارکلوجیکل ڈس آڈر ہے کہ میز ایک بندہ موٹا نہیں یہ ہو کہتے ہیں کہ میں موٹا ہوں اور وہ کوئی چیز نہیں کہتا ہے اگر کھاتا ہے تو پھر وہ بردستی وومیٹ کرتا ہے تو اس قوم کے کہتے ہیں انورکزیا نروسا اگر ایک مریض وومیٹ کرتا ہے تو آپ اس سے کوکا پوچھیں کوکا آپ کے پاس کیا ہے اس کی بریویشنز آپ لوگ یاد رکھو کنسسٹینسی آرڈرز کلرز ایمانٹ آف وومیٹنگ کتنے دفعہ اس نے وومیٹ کیا ہے صحیح یا کانٹینیز وومیٹ کرتا ہے آرڈرز اس کا سمیل کس طرح تھا کلر کس طرح تھا اگر اس میں ریڈ کلر ہے تو اس میز کیا ہے ہم اپنے میسز بلڈ ایمانٹ آف وومیٹنگ پھر ایمانٹ آف وومیٹنگ کتنا تھا ون اپیسوڈ ٹو اپیسوڈ تری اپیسوڈ ہم اس کو ایمانٹ میں ہم اس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں کافی گراؤنڈ اور ریڈ بلڈ سوومیٹ اس کارڈ ہیم اپٹیمیسز ایم سیکیوز میں آپ کو آ سکتا ہے ہیم اپٹیمیسز اور کوکا بھی آپ کو ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے اگر آپ مریض ہے آپ کے پاس اس کو ہارڈ بانس ہے یا اپیگسٹرک پین ہے اس کو ہم کولڈیرہ کے بارے پوچھوں گے کولڈیرہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کلر آرڈرز لوکیشن ڈیوریشن اگزازربیشن ریڈیشن سویے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوا کولڈیرہ ہوا سپیشلی فوکس آن اگزازربیشن این ریلیونگ فکٹر اپ ہارڈ بان اگزازربیٹنگ این ریلیونگ فکٹر کچھ چیز سے وہ زیادہ آتا ہے کون سا فوڈ آپ کاتے ہو جس سے آپ کو اومیٹنگ زرزرگیٹ ہوتا ہے اور کچھ چیز سے وہ ختم ہوتا ہے دو چیزی آپ لوگ یاد رکھو صحیح رٹ ٹان نہ لگاؤ کنسیپ کلیر کر لو اگر اس کو اومیٹنگ کر رہا ہیں یا کوئی چیز وہ کہتا ہے اس سے اس کا پین زیادہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا گسٹرک پین ہوگا اگر مریض ہے وہ چلنے سے یا بیٹنے سے اس کو پین زیادہ ہوتا ہے اور لیف سائیڈ پہ وہ ریڈیٹ ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ کے لاسٹ ٹو فنگر تک تو آپ کے پاس کیا ہوگا انجائے نہ ہوگا تو یہ دو چیزیں آپ لوگ اس میں فرق آپ لوگ سمجھو ابڈائمنل پین میں کوڈیرہ ہم یوز کریں گے آپ لوگ کو کوڈیرہ کا پتہ ہے سی وٹ دس دا پین سٹارٹ کس جگہ سے پین سٹارٹ ہوتا ہے کہاں تک ریڈیٹ ہوتا ہے کہاں تک چلا جاتا ہے پین لائک پین کس طرح ہے شارپ ڈال وارس کس طرح پین ہے سیوریٹی آف پین پین سکیل یوز کرو ون سے ٹین تک بچوں میں فیشل سکیل ہم یوز کرتے ہیں بڑوں میں ہم نو میرکل سکیل یوز کرتے ہیں ون سے ٹین تک دوس اٹ میک دا پیشن لائز ڈاؤن سٹل پھر مریض ڈاؤن لائپ پڑا ہے پیشن لائک سٹل ان پین کاز پیروٹنائیٹس اگر پیشن سٹل پین میں تو اس کو کہا ہے پیروٹنائیٹس پیروینیم جو ہے آپ کے پاس لیئر ہے ایبڈائمن کا اس میں کیا ہے انفیکشن ہے تو اس لئے کو ہم کیا کہتے ہیں پیروٹنائیٹس یہ بھی ایم سی کیوز میں آپ لوگ کو آ سکتا ہے پین سکل آپ لوگوں سے آس پی میں پوچھا سکتا ہے صحیح ایبڈائمنس فولنس انپلیجن گیسٹ کھانا بوزر رکھا ہے یا ہر ٹائم اس کو نازی اومیٹنگ آتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایبڈائمن فولنس کہتے ہیں ایٹ میں آ کر گیسٹو پیریس زیادہ صحیح سٹمک مصل آپ کے پاس گیسٹو پیریس اس کو کیا ہوا ڈائیبیٹک کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے سٹمک کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے انزائیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کینسر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ہیپوٹیٹس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں ابڈائمن فولنس کس کس وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے اب ڈائمین ہمیشہ فل رہتا ہے مجھے کس چیز کا بھوک نہیں تو آپ کو یہ ڈیزیز مائن میں آنا چاہیے ایسا ناؤ مریض کو سٹمک کینسر ہو ایسا ناؤ مریض کو انزائیٹی یا ڈیپریشن سٹریس ہو ایسا ناؤ مریض کو ہیپٹائیٹس ہو آسیس تا باؤل فنکشن ہیسٹی کوئشن باؤل فنکشن ہم کس طرح آسیس کرو گے ہاو آر یور باؤل مومنٹس باؤل مومنٹ کیس آئیں ہاو فرکنڈی آر دے کتنی فرکنڈی آپ واشٹروم جا سکتے ہو دو یو ہے اینی ڈیفکلٹیز ڈیورنگ باؤل مومنٹ آپ کو کوئی ڈیفکلٹی آ سکتی ہے کینی ایسا باؤل مومنٹ ہے ہاو یو نوٹس اینی چینج ان یور باؤل ہیبٹ باؤل ہیبٹ آپ نے کوئی چینج نوٹس کیا ہے کی نہیں کیا ہے دو چیزیں یاد رکھو ایم سیکیوز کے لئے موسٹ امپورٹن ہے ملینہ ملینہ جس کے کہتے ہیں بلیک ٹھیری سٹول جس طرح تارکول نہیں ہوتے ہیں اس طرح بلیک سٹول ہوگا تو اس میں کیا ہے یہ ملینہ ہے آپ کے بعد ہیمیٹو چیزیاں فریش ریڈ بلڈ ان سٹول ہیمیٹو چیزیاں ہم اس کو کہتے ہیں جب آپ کا فریش بلڈ اگر فریش بلڈ آپ کے سٹول میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لور ڈاجیسٹیو ٹریک میں کوئی انفیکشن کوئی انفلمیشن کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہیں اگر بلیک ٹھیری سٹول ہے تو اپر جی آئے میں کوئی مسئلہ ہے اس سے یہ بلیک ٹھیری سٹول بنتے ہیں اپر جی آئے سے بلیڈنگ ہوتی ہے پریپریشنز فور آسیسمنٹ آسیسمنٹ آپ کس طرح کر رہے ہیں مریض کے آسیسمنٹ کے لئے کچھ بیسک روز ریگولیشنز ہوتے ہیں آسیسمنٹ کے لئے نمبر ونز گوڈ لائٹنگ جہاں پہ بھی آپ آسیسمنٹ کرتے ہیں اچھا لائٹ ہونا چاہیے ایمٹی بلیڈر مریض کو پہلے آپ انفارم کرلو کہ میں آپ کا آسیسمنٹ کرلوں گا اگر آپ چاہتے ہو کہ یورین پاسکا نا ہے تو آپ واش روم جا سکتے ہو وارم ٹمپریچر آف روم روم میں وارم ٹمپریچر ہوگا کیونکہ جب بھی ہم ایوڈائمیل اگزامنیشنز کرتے ہیں تو ہم مریض کو ایکسپوز کرتے ہیں جب ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس نارمل ٹمپریچر ہونے چاہیے تاکہ مریض کو ٹرنڈ نہ لگ جائے پوزیشن سپائین نی بینڈز آرمز ایڈا سائٹ مریض کی ملٹی پر پوزیشن ہوں اس کے آسیسمنٹ کرتے ہیں آرم سائٹس نی پوزیشن بھی بھی کر سکتے ہیں سپائین بھی بھی تو یہ ڈیفرنٹ پوزیشن ہم ڈیفرنز منیورز کے لئے یوز کرتے ہیں آرڈینس آف ایڈاوینل ٹینسنگ ریلیکس پیشن ایڈاوینز پہ ٹینشن نہیں آنا چاہیے آپ مریض کو ریلیکس رکھو یہ سنو کہ اس کے ایڈاوین پہ کیا ہو سٹریس ہو فورس ہو یا ٹینشن ہو انکوائر ایباوڈ پین فل ایریا پین فل ایریا کے بارے ہیں پہلے پوچھ لو کہ کس جگہ پہ پین ہے اس کو آپ انڈ میں اسیس کروئے اس کا مین کاز کیوں ہے کیوں ہم انڈ میں اس کو آسیس کرتے ہیں ہم اس کو انڈ میں اس لئے آسیس کرتے ہیں اگر سٹارڈ میں آپ نے اس کو پین اگزازر بیٹ ہوا پین اس کا زیادہ ہوا تو پھر وہ آپ کو باقی آسیس میں آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں آسیسمنٹ کو ہم انڈ میں کرتے ہیں یوزیج آف ڈسٹرکشنز کوئی بھی چیز ڈسٹرکشن کرتا ہے مریض کا یا آپ کا خیال ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کو آپ نے پہلے سے اس کو ریمو کرلوں ایکسپوز دی ایبڈامین ایبڈامین کو آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپوز کرنا ہے جس ایبڈامین کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جنیٹیلے کو بھی ایکسپوز کرلوں صحیح وہ مریض کی پریویسی کو منٹین رکھنے کے لئے ہم جس ایبڈامین اس کو ایکسپوز کرتے ہیں ہیں پہلے پرمیشن لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایکسپوز کریں گے سیکونس آف ایبڈائیمنیل اگزامنیشن انسپیکشن اسکلٹیشن پرکشن پلپیشن فور آپ کے پاس یہ ہے اس سیکونس میں ہم کیا کرتے ہیں انسپیکشن کریں گے پھر اسکلٹیشن کریں گے پھر پرکشن کریں گے انڈ میں ہم پلپیشن کریں گے یہ آپ کو ایم سیکونس میں آ سکتا ہے سیکونس آپ لوگوں نے اس کو یاد آپ رکھنا ہے پیشن فور ایبڈائیمنیل اگزامنیشن دیکھ لو یہ دو پوزیشن دیکھ لو اس میں ہم ایبڈائیمنیل اگزامنیشن کرتے ہیں اس کے ہینڈز اس کے چیس پہ ہوں گے یا ہینڈ اس کے سائٹ پہ ہوں گے یہ دو پوزیشن centrum مریجز لک فور ویزیبل پلسیشن اور پیراسترازز آپ نے کیا کرا ہے مریج کی ایبڈائیمن سیو نہیں ہیں کس بہتاکتے ہو کہ وہاں پر کوی تو پل آپ کو نظر نہیں آتا ہے صحیح نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کیا کرنا ہے جی پیرسٹالٹک می بھی ویزیبل اگر ایک مریض آپ کے پاس بہت زیادہ تین ہے تو اس میں آپ کو پیرسٹالٹک مومنٹ آپ دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو پیرسٹالٹک مومنٹ آپ کو نظر آ جائے جو مومنٹ ہوتے وہ آپ کو ویزیبل نظر آ جائے یہ بہت زیادہ تین کوشکور ڈیجی جو ہوتے ہیں بہت زیادہ تین مریض ہوتا ہے اس کا بلکل ایبڈامی نہیں ہوتے تو ان میں نظر آ سکتے ہیں باقی میں نیاز ہتا ہے ایورٹک پلسیشن آپ کی جو امبلیکل ہے اس سے توڑا سا اوپر ہمارے پاس ایورٹک پلسیشن ہم دیکھتے ہیں اگر ایورٹک انوریزم ہے تو اس میں وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے سکن کو ہم دیکھیں گے صحیح کوڈ سیٹس ماس دیکھیں گے سٹرائی دیکھیں گے ہارنے دیکھیں گے سٹرچ مار دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ہم کب دیکھیں گے یہ ہم دیکھیں گے فیزیکل اگڈامنیشن میں میں اس کے پکچر آپ لوگ کو دیکھاؤں گے یہ کس طرح ہے پنگ پرپر سٹرائی آر نوٹیڈ کوشنگ سائنڈروم کوشنگ سائنڈروم ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے سٹرائیڈ اب شیپ آف دے اگڈامن آپ کے پاس کیا ہے شیپ کچھ کو کہتے ہیں شیپ کو کہتے ہیں فلیٹ سلیڈی راؤنڈ وچھ نارمل فلیٹ شیپ آپ کے پاس ہوگا تو یہ نارمل ہے آپ کے پاس سکیپ آئیڈ اگڈامن وچھ کنکیو ان شیپ ان اس پریزنٹ ان پیشن ویت مال نیوٹریشن کنکیو ہوتا ہے اندر کی طرف ہوتا ہے صحیح کنکیو کیو سراغ غار کو کہتے ہیں کنکیو میز اندر کی طرف ہوتا ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جس میں مال نیوٹریشن میز وہ نیوٹریشن صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے تو اس میں کنکیو سکیفائیڈ اگڈامن میز کنکیو اگڈامن ہوتے ہیں راؤنڈ اگڈامن دسٹنس آپ دلور اگڈامن ان اس پریزنٹ ان کیسا پریگننسی پریگننسی میں آپ کے پاس ہی ہوتا ہے راؤنڈ اگڈامن ہوتا ہے دسٹنڈ اگڈامن یا پروٹیوبن باہر کی طرف پہلا ہوتا ہے تو اس میں ہر پاس آسائیٹیز میں ہوتا ہے جب آپ کے بارڈے کے اندر آسائیٹیز ہو پانی جمع ہوتا ہے آسائیٹیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں یا بہت زیادہ اوبیز پیشن ہو تو ان میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں اچھا یہ ڈیفرنٹ شیپ ہی ہمارے پاس اپ ڈیویز کی آپ لوگ دیکھو فلیٹ شیپ کو دیکھو نیچے راؤنڈ کو دیکھو اس سائٹ پہ سکی فائٹ کو دیکھو ادھریاں ڈیسٹینڈ کو دیکھو اپ ڈیویز کیس طرح ڈیسٹینڈ ہے صحیح تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس طرح کس طرح کی شیپ آپ کے پاس ہے یہ دیکھو ڈیفرنٹ شیپ آپ کے پاس یہ بھی ہیں تو آپ اس میں کنکیو ابڈائمینلز فرسٹ پہ کہا آپ کے پاس فولی راؤنڈ انڈسٹینڈ صحیح اے نمبر کیا راؤنڈ انڈسٹینڈ ہے صحیح بی نمبر کیا دیکھو 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 ای میں سکیفائٹ دیکھو صحیح سکیفائٹ ای میں دیکھو اور ایف میں ڈسٹینڈ اپر ہاف اپر ہاف ڈسٹینڈ ہے means ای میں آپ کے پاس کیا ہے ای میں کیا ہے کنکیو اندر کی طرف دیکھو غار ایسا ایک بنا ہوئے سائیمیٹری لک بود سائیڈ دونوں سائیڈ کو ہم دیکھتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائیمیٹری کہتے ہیں اب ہم انسپیکشن ہم نے کیا ہے سب چیزیں ہم نے کلیر ہوئی اب ہمارے پاس اسکلٹیشن میں آتے ہیں اسکلٹیشن فار بول ساؤن ہم کیا سنگے بول ساؤن کو ہم سنتے ہیں ڈائفرام آف دہ سٹیتوسکوپ جنٹلی آن دے ایبڈائمینز آن دے رائٹ لور قوارنز فار 3 تو 5 منٹ تین سے پانچ منٹ تک ہم رکھیں گے ان لیسن دے گٹ ساؤنڈ فار ویچ کٹریکس ہم سنیں گے ہم دیکھ لیں گے نرمال بول ان گٹ ساؤن فائف تو ٹو ہے آپ کے پاس سم بکس میں فائف ٹو ٹرٹی فائف ٹو ٹو آپ کے پاس بول ساؤن ہے لیکن کچھ بکس میں فائف سے لے کر ٹرٹی فور تک ہے تو دونوں کو آپ کے میند میں یاد ہو چاہیے کیونکہ سیسکوپ بار بور جی یہ آپ لوگ ورز یاد کر لو تو یہ آپ کے پاس ہوئی ساؤن ہے جو آپ بغیر سن سکتے ہو باہر آپ کھان نیزدیک رکھ سن سکتے ہو تو یہاں کب کاز ہوتا ہے ہائپر پیرسترٹک جب پیرسترلک مومن آپ کے پاس نارمال سے زیاد تحتیمی تحتیمی سکتے 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 دو پارٹ سے ایک بل ہے ایک ڈیافرام ہے بل کی طرف ہم جو سلو پیچ ساؤنڈ ہے وہ ہی ہم سن سکتے ہیں تو بروز سائنڈ ہم سن سکتے ہیں کہاں کہاں پہ سن سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں فیزیکل اگزامنیشن کی ویڈیو میں پیشنز پہ ہم اپلائی کر لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بروز کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سٹینوسیس ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے سٹینوسیس سٹینوسیس کیا ہے آپ کے پاس جو آرٹی آپ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی اس لئے اس پاس کہتے ہیں سٹینوسیس کے یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ایریا ہے کہ کونس کونسے ایرے میں ہم کیا کرتے ہیں ایورٹک کہاں پہ ہیں رینل کہاں پہ ہیں الک کہاں پہ ہیں اور فیمورل کہاں پہ ہیں تو یہ ایریا آپ کے پاس یاد ہونا چاہیے ویڈیو میں ہم دیکھ لیں کہ کس طرح ہم اس کو اسکلٹیٹ کرتے ہیں پرکشن is done to be find out اسکلٹیشن of gase fluid and enlarge ڈیور اور سپلین کی کاملے ہم دیکھتے ہیں آپ پرکشن ہم کیوں کرتے ہیں پرکشن ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس گیس کی کمکولیشن تو نہیں ہوئے fluid کی یا enlarge ڈیور اور سپلین کی کاملے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس لئے سے تین چار انسیگیوز آپ لوگ کو آ سکتے ہیں ٹیمپینی کہاں پہ ہوگا جہاں پہ ایر ہوگا ڈل کہاں پہ ہوگا لیور اور سپلین کے اوپر ہارٹ ارگن کے اوپر فلیٹ کہاں پہ ہوگا بونز کے اوپر سٹونی ڈل کہاں پہ ہوگا fluid اسائیٹیز میں ہوگا تو اس سے آپ کو ایم سی گیوز آ سکتے ہیں اور وائی و آس بھی میری پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھا ٹیمپینی ساؤنڈ کہاں پہ ہوتا ہے ڈل ساؤنڈ کون کون سے ارگن پہ ہوتا ہے فلیٹ فلیٹ بون پہ اس طرح یہ فلیٹ ساؤنڈ ہے فلیٹ ساؤنڈ ہے سیئے ڈل ہارٹ آبجکٹ پہ سٹونی جس طرح ہم ایک پتر کو درے کے اندر یا پانی کے اندر پینکتے ہیں تو اس سے جو آواز آتی ہے تو اس قوم کے کتنی سٹونی ڈل ٹو سٹیپ آف پرکشن جنرل ایب دامینر پرکشن ارگن پرکشن دو سٹیپ آف کے پاس ایک جنرل ایب دامینر پرکشن اور ایک جسٹ آگ کے پاس لیور اور سپلین کے لئے ہوتا ہے ہمارے پاس اور کیڈنی کے لئے ہوتا ہے تو یہ ہم پرٹیکلی کر لیں گے کہ یہ ہم کس طرح پر فارم کرتے ہیں پھر ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ لو آرگن پرکشن لیور اور سپلین کیڈنی کے لئے کون کون سے آرگن پرکشن ہے اس میں آپ وہ سب سے زیادہ امپورٹن کیا ہے آپ کے لئے چک ان دا میٹ کلیویکل لائنز اینڈ دا میٹ سٹرنل لائن میٹ کلیویکل اور میٹ سٹرنل لائن پہ آپ لوگ دیکھنا چاہیے میٹ کلیویکل کہاں پہ سٹرنل کہاں پہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لو نیکس میں سی ایٹ ٹو 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 سنٹی میٹر اور میٹ سٹرنل پہ فور ٹو ایٹ سنٹی میٹر یہ دو امسکیوز آپ لوگ یاد رکھو پیپر کے لئے آس پی کے لئے کہ اس کا لیند کتنا ہوتا ہے ایٹ ٹو 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 لوگ کے پاس میٹ کلیویکل پہ اور میٹ سٹرنل پہ فور ٹو ایٹ سنٹی میٹر آپ کے پاس نیور کا کیا ہے نارمل سائز ہے سپلین کے پرکشن میٹ ایکزیلری سے ہم کرتے ہیں لیف سائیڈ پہ ہم کرتے ہیں چیسٹ کی اور اس میں ڈلنس ساونڈ ہوگا دونوں میں کیا ہوں گا ڈل ہوگا دونوں ہارٹ آرگن ہیں کسٹو وربل کسٹو ورٹیپرل انگلز ٹنڈرنس صحیح دی پیشن شود بی سیٹ آپ رائٹ پرفارم ترو دو ڈائرک اور انڈائرک بلنڈ پرکشن ہم بلنڈ پرکشن میں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو باتا ہوں گا یہ آپ کے پاس فور ٹو ایٹ ہے سکس ٹو ٹو آپ کے پاس لیور کا سپین ہے آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ دیکھ لو آپ پر بارڈل لیور بارڈل لیور کا پورا جو ہے یہ آپ کے پاس دوبارہ آپ کو شوق کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس میں پھر غلط نہ ہو جائے یہ دیکھو دوبارہ آپ کے پاس یہ لیور میں دیکھو انڈارک نوڈویل سے اس میں لیور میں نوڈ آئے ہیں لیور سیروسز یا اس ڈیز میں پر یہ ہو سکتے ہیں لیور سیروسز جب ہوتا ہے تو لیور انڈارک بھی ہو سکتا ہے اس میں نوڈز وغیرہ بھی آن سکتے ہیں اور ہارڈ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھو انڈارک لیور ہے آپ کے پاس انڈارک کی اور آپ کے پاس ٹویل سنٹی میٹر سے اور ایٹ سنٹی میٹر سے کیا ہوتا ہے انڈارک ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس لیور سیروسز میں کنجسٹڈ ہارڈ فیلر میں اور ایکیوٹ ہیپیڈیٹس میں یا اپسیز صحیح تو ان سب میں آپ کے پاس انڈارک ہوتا ہے کہ لیور کیوں کہ انڈارک ہوتا ہے لیور سیروسز میں ہو سکتا ہے کنجسٹڈ ہارڈ فیلر میں ہو سکتا ہے ایکیوٹ ہیپیڈیٹس یا اپسیز میں ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس سپلین ہمارے پاس آئے صحیح ایکزیلی کی سائٹ سے ہم کرتے ہیں میٹ ایکزیل لائنز سہی دیکھ لوں اس سے سٹارٹ ہوا ہے پیچھے گھتا ہے اس میں ڈلت ہوگا نائن ٹو الیون ریپس ہوگا یہ آپ کو سکتا ہے کہ نائن ٹو الیون ریپس سپلین کا نارمل آپ کے پاس لیند تھے ہاں بلنڈ پرکشن پیچھے سے ہاتھ کو پھر مکہ مار اس کو کیا کہتے ہیں بلنڈ پرکشن کیسے کڈنی کے لئے ہم کرتے ہیں اگر اس سے پین زیادہ ہوتا ہے تو کڈنی انفیکشن نہیں ہوتا ہے تو کڈنی انفیکشن نہیں ہے پلپیشن پہ آجاؤ پلپیشن آپ کے پاس کہیں کہ مریض ہم کیا کرتے ہیں جسٹ ہم اس کو پلپیٹ کرتے ہیں پلپیشن میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہاتھ کو اپنے وام کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کے پاس پینفل ایریہ ہو پینفل ایگزامنیشن تو اس کو اپنے انڈ میں کرنا چاہیے لائٹ پلپیشن آپ کے پاس کہیں کہ فور کارڈرن پہ ہم جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس نوڈز معلوم کرتے ہیں ہرنیا معلوم کرتے ہیں ان لارچ ارگن معلوم کرتے ہیں ٹینڈرنس ان ماس یہ چیز آپ لوگ فنگر ٹپیل کو انگوائینا نوڈز ہرنیا ان لارچ ارگن ٹینڈرنس ان ماس یہ ہم معلوم کرتے ہیں پین ویڈ ٹچ کو کم کیا کہتے ہیں ٹینڈرنس ایک ٹرم سے اس کا ہم ٹینڈرنس کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پین ویڈ ٹچ اٹ 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 سکیل رنج فرم ون ٹو فور یہ آپ کے پاس کیا ہو ون ٹو فور آپ کے پاس رنج ہو گیا صحیح دوس رنج کے حساب سے ہم اس کو پلپیت کرتے ہیں گریڈنگ آف ٹینڈرنس کے آئے گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ ٹری ون گریڈ گریڈ ون گریڈ پیشن کہ پیشن اس کو پیشن ہے ٹچ کے ساتھ گریڈ ٹو کہ آن ٹچ پیشن فیشل ایکسپریشن شو دیٹ پیشن پیشن آپ نے ٹچ کیا پیشن مومنٹ کیا تو اس قوم کیا گریڈ ٹری گریڈ فور آپ کو مریض الاؤ نہیں کہتا کہ میرے ایرے کو ٹچ کرو اس قوم کیا گریڈ فور پیر یاد رکھو گریڈ ٹچ کیا مریض نے بتایا کہ مجھے پین ہے گریڈ ٹو آپ نے ٹچ کیا مریض کی فیشل ایکسپریشن آئی سے یا اس کے ماتے سے پتہ چلا کہ مریض کو کچھ پین ہو گریڈ ٹری مریض نے کہ کیا مومنٹ کیا خود کو پیچھے ہٹ آیا تو اس قوم گریڈ ٹری کہتے ہیں گریڈ فور مریض آپ کا ہاتھ رکتا ہے کہ نہیں تچ نہ کرو تو اس کا ہم کہ گریڈ فور یہ آپ نے پیاد رکھنا ہے اور اسپیشلی گریڈ آفٹ ایڈرنیس آس پی میں آپ لوگوں سے پوچھا سکتا ہے پلپیٹ ماس نوٹ اگر ایک ماس آپ کے پاس ہے آپ نے پلپیٹ کے اب دائمین میں تو اس کے ہم چار چیزیں دیکھیں کہاں پہ ماس کتنے ماس ہیں سائز کتنا ہے لوکیشن کہاں پہ تو یہ چار چیزیں اپنے ایک ماس آپ نے دیکھا ماس ہم کی چیز کو کہتے اور گروت کو ہم کہتے ہیں تو اس میں آپ نے چار چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے لوکیشن آب ماس جج بائی در فالونگ میتھر کس طرح ہم اس کو جج کر سکتے پریس سپیئر یہ معلوم ہے انٹر ابدایمیل اگر ماس ریمین آن آلٹر آر ریمین فکس یہ معلوم بائی 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 سائز ابدایمیل انکریز ار بیکم پرومنیل اگر ماس اکس ابدایمیل ابدایمیل میں ماس سمپل الفاظ میں آپ لوگ کو سمجھ جاتا ہوں ابدایمیل میں ماس ہے آپ اس ماس پہ ہاتھ رکھو مریض کے نک پہ ہاتھ رکھو مریض کو تو بیٹھ جاؤ تو مریض جس طرح بیٹھ جائے گا اگر ماس آپ کے پاس ختم ہوتا ہے غائب ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس انٹرن ماس ہے ابدایمیل کے اندر ہے اگر ماس اس طرح تو آپ کے پاس انٹر ہے غائب نہیں ہوتا ہے اس طرح ہے فیکس ہے تو یہ آپ کے پاس ایک سٹر ابدایمیل ماس ہے ڈیپ فور ٹو فائب سنٹی میٹر فور ٹو فائب سنٹی میٹر آپ ڈیپ جاؤ گے راؤن ٹینڈرن ایم 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 پیروڈنائیڈس کیلئے جو انفلمیشن ہم کے پاس انٹرنل ہو اس کیلئے ہم کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو موسٹ ایم پورٹن پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو ٹینڈرنس ایرے جو ہے آپ اینڈ میں کروگے ٹینڈرنس ماس لمس نوٹ اور انڈارج ارگن ٹینڈرنس ماس نوٹ اور انڈارج ارگن کیلئے ہم یہ کرتے ہیں لیور سپلین کیڈنی نووٹ کیلئے ہم اس کو کرتے ہیں پلپیشن آف سپلین سپلین کو ہم کس طرح پلپیٹ کریں یہ میں آپ لوگ کو آرڈیو ویڈیو میں بتاؤں گا جسٹ آپ لوگ اس کو ریڈ کر لو تاکہ آپ لوگ کا مین ٹھوڑا بہت کلیر ہو جائے لیکن یہ آسپی کے لئے اگزیم کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے کامن میتر آف سپلین پلپیشن کامن میتر آپ کے پاس ہیں یہ دیکھو آپ لوگ ہاں یہ دیکھو پلپیشن آف سکلین پلپیٹ ایورٹا اور پلپیٹ سپلین دونوں ہاتھوں سے ہم اس کو کریں گے اور پلپیٹ کریں سمجھ آگئی یہ سکتا ہے سپلین کو ہم سپلین امیگل کہتے ہیں ملیرے کی ویسے ہو سکتا ہے تلسیم کی ویسے ہو سکتا ہے ٹائفائٹ فیور کی ہو سکتا ہے تو یہ چار چیز آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے اب نیور پلپیشن موسٹ امپورٹن ہے ہم کس طرح لیف کیدنی میتر کیا ہے رائٹ کیدنی میتر کیا یہ ہم ویڈیو میں کر لیں لیکن جس آپ لوگ اس کو سٹاپ کر رو پڑو یہ دیکھ لو کیدنی کی پلپیشن بیچ میں پکچر ون کو دیکھو دیکھو تری میں کیدنی کیدنی لوکیشن 11 to 12 ریپس یہ آپ لوگ یاد رکھو صحیح کہ یہ کہاں تک ہی موسٹ امپورٹن ایم سی گو محصد دیکھو کس رو ور ٹی بر انگل ریبان ٹین ڈرنس سپیشن مینیور جو یہ ہم پریٹیکل کر لیں لیکن پی بی آپ لوگ اس کو یاد رکھو صحیح موسیقی